اسلام علیکم پیٹی ایمران حان یوٹیوب چینل کے اہم وزیز ناظرین کو خوش حمدید دوستو موجودہ حکمت نے جو سب سے اہم کام کیا اس نے آتے ہی تمام وہ پروجیکٹ جس سے عوام کو فائدہ ہو سکتا تھا اور جن پروجیکٹ سے آمدنی آ سکتی تھی اور وہ ملک پر بوجھ نہیں بن سکتے تھے ان پروجیکٹ کو شروع کیا جس کو پیشلی حکمتوں نے نظرانداز کیا ہوا تھا اور اگر پیشلی حکمت نے ان کا آغاز کیا ہوا تو اس پر تختی لگائی ہو تھی تو اس کو برپور انداز سے مکمل کرنے کی کوشش کی یہ جو پروجیکٹ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہ جہلم اور خوشحاب کا پروجیکٹ ہے جلال پر کے نال کے نام سے یہ ایک نہر بنائی جا رہی ہے جس کی لمبائی تقریباً 116 کلومیٹر اور اس کی ڈسٹروبوشن 210 کلومیٹر بنتی ہے اور یہ 1,70,000 اکڑ رکبے کو آپ کرنے میں کام آئی گی اب اندازہ کریں کہ جب 1,70,000 اکڑ زمین کو پانی ملے گا اور وہاں پر کاشتکاری ہوگی تو اس سے پاکستان کی زراعت میں کیسا انقلاب بھرپا ہوگا لیکن چونکہ یہ خبر عمران حان کی جیتے ہی نہیں پھیر سکتی تو اس لئے میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری خبر ہے ایران، پاکستان اور ترکی نے ریل کے معاہدے پر مالبردار گاڑیوں کا سفر شروع کر دیا ہے اب اس سے پاکستان، ایران اور ترکی کی تجارت پر بڑا فرق پڑے گا جہاں جہاں یہ خبر ہمارے لئے تجارتی سطح پر اچھی ہے وہیں یہ ہمارے لئے اسلامی بیچارے میں بھی اہمیت رکھتی ہے کہ دین ملکوں کے درمیان ایک قسم کے اتفاق بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن چونکہ ایسی خبریں یہ معلومات ہماری عوام کو پرسکون رکھ سکتی ہے کچھ بہتر کی امید دے سکتی ہیں لیکن اس سے سیاسی محالفین کو پائدہ نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ آپ کو بڑے میڈیا پر نظر نہیں آئی گی اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مریم نواز کی جب حکومت آئی گی جو کہ نہ آنے والی ہے تو یہ لوگ اس آسویں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مریم نواز اگر حکومت میں آگئی تو پھر ہمیں مہنگے مہنگ اشتہارات گون دے گا تو یہی وجہ ہے کہ میڈیا یا تو سرے سے حکومت کے حبروں کو زینت بناتا ہی نہیں بناتا بھی ہے تو بس اتنی کہ جو مریم نواز کے حق میں جا سکے آپ ان دونوں پروجیکٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا